مکتار انساری پر ہو سکتا ہے فیصلہ کرنڈا میں دوہزار نو میں درج تھا گینگسٹر کا کیس ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں پوری ہو گئی ہے سنوائی ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں مافیہ مکتار انساری کے خلاب گاجی پور کے کرنڈا میں تھانے میں درج گینگسٹر ایکٹ کے معاملے میں سنوائی پوری ہو گئی ہے سنوائی کو کورٹ سے مکتار پر فیصلہ آنے کی سمباؤنا ہے دوہزار نو میں ممتاباد نواشی میر حسن نے پرشہی نواشی سونو یادو پتر جواہی یادو پر دھارہ تین سو سات میں مقدمہ درس کرایا تھا بیویجنہ کے بعد اس معاملے میں مکتار کو شہہ آروپی بناتے گئے پلس نے ایک سو بیس بی کے تحت مقدمہ درس کیا تھا ہوئی کرنڈا تھانا چہتر میں دوہزار نو میں ہوئی کپیل دیو سنگھ اتیاکارن میں بھی مکتار انشاری کے خلاب مقدمہ درس ہوا تھا ان دونوں کیسوں کو آدھار بناتے ہوئے کرنڈا پولیس نے پورو بیدھائے کے مکتار انشاری رادے عرف گھنشام حریجن نیوانشری محمد پوری پالی نندگنج اور شونو یادو کی قلاب گینگشٹر ایکٹ کا کیس درس کیا گیا تھا گینگشٹر معاملے کے ایک آر او بی رادے عرف رادے حریجن کی دو مہینے پہلے موت ہو چکی ہے معاملے کی سنوائی ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں پوری ہو گئی ہے سنیوار کو سنوائی کے دوران بانتا جیل سے ویڈیو کونفرنسنگ سے مکتار انشاری کی کورٹ میں پیشی ہو گی گورٹلے کی اب تک مکتار انشاری کو چیار معاملے میں سزا ہو چکی ہے